موسیقی بچوں سوپرباد تو بچوں ہم پڑھ رہے تھے آپ کی ککشہ پانچ کا پارٹ نمبر ساتھ بالک کا سوپن اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک بالک تھا جس نے سیٹھ کے ہاں رہتے ہوئے ایک سوپن دیکھا تھا اور نیند میں ہی وہ اپنے بھاگیے کو لے کر چلا اٹھا تھا کہ آہو بھاگیے میرے جب سیٹھ کو یہ پتا چلا کہ اس نے کوئی سوپن دیکھا ہے بہت اچھا تو اس نے پوچھا لیکن بالک نے نہیں بتایا اور اس کو نکال دیا پھر وہاں سے وہ زمیدار کے ہاں گیا زمیدار نے بھی اس سوپن کے بارے میں پوچھا اس نے نہیں بتایا وہاں سے بھی اس کو نکال دیا گیا اور پھر وہ راجہ کے یہاں کام کرنے لگا اور دیرے دیرے انتی کر کے منتری بن گیا وہاں بھی زمیدار ایک دن پہنچا اور اس نے راجہ کو بتایا کہ اس نے ایک سوپن دیکھا تھا اس سے اس سوپن کے بارے میں پوچھے تو اس نے راجہ کو بھی نہیں بتایا اور راجہ نے غصے میں آ کر اس کو بندی بنا لیا یعنی قیدی بنا لیا تھا پھر کچھ دنوں بعد پڑا سی راجہ نے اس راجے پر حملہ کیا اور دو گھوڑیاں بھیجی اور راجہ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان دو گھوڑیوں میں سے کونسی گھوڑی ماں ہے اور کونسی گھوڑی بیٹی ہے تو راجہ کا کوئی بھی بیٹی اس پریشن کا جواب نہیں دے سکا لیکن وہ بالک جو منتری بن چکا تھا اور وہ بندی گرہ میں تھا قید تھا تو اس کو جو بیٹی روزانہ نوکر جو روزانہ اس کو کھانا دینے جائے کرتا تھا اس نے اس منتری کو یہ ساری گھٹنا بتائی اب ہم آگے پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے راجہ کا نوکر بندی منتری کو نتی نتی اینے روزانہ بھوجن دینے جاتا تھا اس نے ساری بات منتری کو بتائی راجہ کی پریشانی سن کر منتری کہنے لگا یہ کون کٹھن بات ہے دونوں کو ندی میں نہلانے لے جاؤ جو پہلے آگے ندی میں گھسے وہی ماں ہے اور جو پیچھے چلے وہ بیٹی ہے اس کے بعد اسی پرکار کے دو تین پرشن راجہ نے بھیجے منتری نے سب کو حل کر دیا پڑھوسی راجہ نے یہ سوچ کر کہ اسے ہرانا کٹھی نے اپنی سینائیں ہٹا لی اس نے سندیشہ بھیجوائیا کہ جس ویکتی نے میرے پرشنوں کو حل کیا ہے اس سے ہم اپنی کنیا کا ویوہ کرنا چاہتے ہیں اس سماچار سے راجے بھر میں سن سنی پھیل گئی اس بندی منتری کی چاروں اور پرشنسہ ہونے لگی راجہ نے اسے ترنت مکت کر دیا اس کے بعد پڑھوسی راجہ نے اپنی کنیا کا ویوہ اس سے کر دیا کنیا کا مطلب ہوتا ہے پتری یعنی بیٹی راجہ نے منتری کو اپنا آدھا راجے بھی دے دیا اس کے بعد اس راجہ نے بھی اسے بہت سی چل اور اچل سمپتی دی سمپتی سمپتی دو پرکار کی ہوتی ایک ہوتی چل اور ایک ہوتی اچل تو سمپتی کہتے ہیں دھن دولت کو چل سمپتی وہ ہوتی ہے جو چلائے مان ہوتی ہے جو ایک جگہ استھر نہیں ہوتی اچل سمپتی جیسے سونا چاندی روپے پیسے اس کو آپ ادھر ادھر لے کر جا سکتے ہو جبکہ اچل سمپتی وہ ہوتی ہے جو اپنی جگہ استھر رہتی ہے جیسے کھیت فارم ہاؤس مکان یہ چلائے مان نہیں ہے یعنی یہ چلتی نہیں ہے ایک ہی جگہ استھر رہتی ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں اچل سمپتی تو راجہ نے اس کو چل اور اچل سمپتی بہت ساری دی کچھ دن بعد ایک دن پرات کال اس منتری راجہ نے دونوں راجاؤں زمیدار تتھا سیٹ سبھی کو اپنے یہاں منترت کیا اب وہ بالک جو اب راجہ بن چکا تھا اس نے اپنے اس سیٹ کو اس زمیدار کو اور اس راجہ کو جس کے ہاں وہ پہلے منتری تھا اپنے یہاں آمنترت کیا یعنی نیمنترن دیا بولایا انوائٹ کیا جب وہ سب وہاں اپستت ہوئے تو اس سمیں یہ منتری راجہ پلنگ پر محل کے وشال ایم سو سجت ککش میں لیٹے تھے تو جب وہاں وہ سب لوگ آئے تو یہ جو راجہ بن گیا تھا لڑکا یہ محل کے وشال یعنی بہت بڑے اور سو سجت سجے ہوئے جس کو سجایا گیا ہو ککش میں ککش یعنی کمرہ لیٹے تھے ان کی پتنی ان کے پاس بیٹھے تھی اس کے اترکت ان یہ کئی نوکر بھی ان کی سیوہ میں جھٹے تھے چاروں ویکتی بھی اس کے آس پاس بیٹھے تھے تب اس منتری راجہ نے کہا یہی درشے جو آپ لوگ اس سمیں یہاں دیکھ رہے ہیں میں نے سوپن میں دیکھا تھا اور تب ہی میں سوپن میں چلائیا تھا اہو میرا بھاگ گے میں نے تب یہ بات آپ لوگوں کو بتا دی ہوتی تو آپ میں سے کوئی بھی اسے پورا نہ ہونے دیتا ہو سکتا تھا کہ ایرشیہ لوگ اور افمان کے وشی بھوت آپ مجھے موت کے گھاڑ بھی اتروا دیتے ہیں ایرشیہ یعنی جلن لوگ یعنی لالچ اور افمان یعنی بیزتی وشی بھوت اس کے وش میں ہو کر یعنی ایرشیہ لوگ اور افمان کے وش میں ہو کر اس کی قید میں ہو کر آپ مجھے موت کے گھاڑ بھی اتروا دیتے ہیں کہ یہ ویکتی جو ہمارے ہم نوکری کرتا ہے یہ کیسے راجہ بن سکتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ راجہ بنے اس کو مروہ ہی دو سچ ہے اپنے مستشک میں جو وچار آئے ہیں اب یہ اس کا مورل ہے کہ یہ کہانی ہمیں کیا بتا رہی ہے اس کے بارے میں جو ہے لکھک نے یہاں اپنا مت پرستط کیا ہے کہ سچ ہے اپنے مستشک میں جو وچار آئے ہیں آپ کے دماغ میں جو خیالات آئیں ان کی ویرث چرچہ نہ کرتے ہوئے ویرث ہے نہیں بیکار بیکار میں ان کی چرچہ ہی دو سر مت کیجئے جو خیال آپ کے دماغ میں آئے ہیں انہیں یوجنا بد طریقے سے پونڈ کرنے میں جھٹ جائیے یوجنا بد یعنی یوجنا بنا کر پلاننگ کے ساتھ جو ذہن میں آپ کے وچار آ جائیں اس کی چرچہ مت کرو بلکہ ایک پلان بناو اور اس کو پورا کرنے میں جھٹ جاؤ کرم یعنی کام کٹھوڑتا لگن اور نشتہ سے کوئی بھی ویقتی مہان بن سکتا ہے یعنی مہان بننے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کام کرنے ہوتے ہیں اس پر کٹھوڑتا سے جو پلاننگ ہم نے کیے سختی سے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اور لگن کے ساتھ اور نشتہ کے ساتھ اگر ہم ان کاموں کو کریں گے جو ہم نے پلاننگ کی ہے تو کوئی بھی ویقتی مہان بن سکتا ہے تو یہ اس پارٹ سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہمیں مہان بننا ہے اور زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں ویرت کی چرچہ نہیں کرنی چاہئے اور ادھو در کی باتیں یعنی ادھو در کے چیزوں میں سمیں کو ویسٹ نہیں کرنا چاہئے خاموشی سے اپنے اس مارک پر چلتے رہنا چاہئے جس مارک کو ہم نے چنا ہے